موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس پاکستان دنیا کے بعد صلاحیت ترین افراد پر مشتمل مملکت ہے پاکستانی افراد نے ہر شعبہ زندگی میں اپنی مہارت اور صلاحیت کا لوہا منوایا ہے طیب کا شعبہ ہو یا عالمی سفارتکاری پاکستانی افیشلز نے ہمیشہ اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر دنیا بھر میں نمائی مقام حاصل کیا ہے کھیلوں کے شعبے میں بھی پاکستان میں ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے پاکستان میں معذور افراد کو اپنی صلاحیت ظاہر کرنے کا پورے موقع فرام کیا جاتا ہے اب وہ دور گزر گیا کہ جب کسی بھی جسمانی کمزوری کے شکار افراد کو معاشرے کا غیر فعال طبقہ سمجھا جاتا تھا گزشتہ دنوں اقواب متحدہ کے چھتروے سلانہ اجلاس کے دوران پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک نابینہ سفارتکار سائمہ سلیم دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی جس نے بھارتی مندوب کی جانب سے دیے گئے اعتراضات کا مو توڑ جواب دیا ان کی موثر اور جاندار تقریر کی وجہ سے بھارتی سفارتکاروں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا سائمہ سلیم کے لہجے کا اعتماد اپنی گفتگو کے لیے الفاظ کا چناؤ اور حقائق پر مبنی معلومات نے دنیا بھر کے سفارتکاروں کو ان کی طرف توجہ کرنے پر مجبور کر دیا دوستو سائمہ سلیم دست اگست انیس سو چراسی کو پیدا ہوئی وہ اپنے والدین کی لادلی بیٹی تھی اور بچپنی سے انہیں تعلیم کا بہت شوق تھا سائمہ سلیم کو آر پی ریٹی نائٹس پیگمنٹو سا کی تشخیص ہوئی یہ ایک آنکھ کی بیماری ہے جو کسی شخص کی بسارت کو متاثر کرتی ہے یہ بیماری لا علاج تھی اور آہستہ آہستہ سائمہ نے اپنی نظر کھونا شروع کر دی جب وہ تیرہ سال کی تھی سائمہ نے اپنی نظر پوری طرح کھو دی انہوں نے بینائی سے محرومی کے باوجود ہمت نہ ہاری اور اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا سائمہ کے چار بہن بھائی ہیں ان سب بہن بھائیوں نے ان کی برپور حوصلہ افضائی کی ان میں سے دو نابینہ ہیں اس سے قبل ان کا بھائی یوسف سلیم پاکستان کا پہلا نابینہ جج بنا سائمہ کی بہن جو نابینہ ہیں لاہور یونیورسٹی میں لیکچرار ہے سائمہ سلیم کے والدین نے بھی اپنی بیٹی کا بھرپور ساتھ دیا انہوں نے عزیز جہاں ٹرسٹ سے تعلیم حاصل کی سائمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم نابینہ افراد کے سکول عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ سے حاصل کی انہوں نے کرنیٹ کالیج برائے خواتین یونیورسٹی سے انگریزی عدم میں بی اے اور ایم فل کی ڈگری مکمل کی جہاں انہوں نے فرسٹ ڈیویزن کے ساتھ اپنی دونوں ڈگریہ مکمل کی اور اپنی امدہ کار کردگی کی وجہ سے سونے کا تمغہ جیتا دوہزار ساتھ میں انہوں نے اپنا سینٹرل سپیریئر سرویس سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا جس میں وہ مجموعی طور پر چھٹی پوزیشن اور خواتین میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی انہوں نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی غیر ملکی خدمات کے سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے فل برائٹ سکولرشپ حاصل کی تعلیمی مراحل تیہ کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا تاہم انہوں نے مشکلات کا سمندر عبور کیا اور عظم و حمد کی نئی داستان رکم کر دی سائم اسلیم نے اپنے کیریئر کا آغاز اپنی ہوم یونیورسٹی کنیٹ کالیش فار وومین میں بطور لیکچرار کیا تھا جہاں وہ سن دو ہزار سے سن دو ہزار آر تک پڑھاتی رہی انہوں نے جب سیول سرویس کا امتیان دیا تو متعلقہ ادارے نے کمپیوٹر کے ذریعے ان کا امتیان لینے سے انکار کر دیا لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری اور صدر پاکستان کو درخواست دی پاکستان کے دفتری نظام سے لڑتے ہوئے وہ اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی صدر پاکستان کی جانب سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا جس میں معذور افراد کے لیے سہولت فرام کی گئی کہ وہ کمپیوٹر پر بھی امتیان دے سکتے ہیں اسی آرڈیننس کے تحت انہوں نے دو ہزار سات میں سی ایس ایس کا امتیان دیا اور امتیان میں مجموعی طور پر چھٹی اور خواتین میں پہلی پوزیشن حاصل کی امتیان میں کامیابی کے بعد جب تائیناتی کا محرلہ آیا تو انہیں صرف چار گروپ اکاؤنٹس، کامرس، انفارمیشن، پوسٹل کے آپشن دیے گئے لیکن وہ ان آپشن پر متمین نہ ہوئیں ان کی منزل بہت آگے تھی وہ تو فارن سرویس کے ذریعے دنیا بھر کے مختلی ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کا خواب دیکھتی تھی یہی خواب آنکھوں میں سجائے وہ انٹرویو پینل کے سامنے پیش ہوئیں انہوں نے پینل کو واضح طور پر بتایا وہ کہ ان آپشن میں سے متمین نہیں بلکہ وہ فارن سرویس کا حصہ بن کر قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہیں پینل نے سائمہ کی سفارش وزیر آزم کو ارسال کی اور استثناء کے طور پر ان کے کیس نے ان کی منظوری دے دی سی ایس 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 امتیان پاس کرنے کے بعد سائمہ نے دو ہزار نو میں پاکستان کی فارن سرویس میں شمولیت اختیار کی جہاں انہوں نے وزارت خارج امور میں مئی دو ہزار بارہ سے جولائی دو ہزار بارہ تک چین میں اسسٹنٹ ڈریکٹر کی حیثیت سے اور جولائی دو ہزار دس سے اگست تک اسسٹنٹ ڈریکٹر سیکورٹی کونسل اور انسانی حقوق کی حیثیت سے خدمات انجام دی دو ہزار تیرہ میں سائمہ کو جینیوہ سیزر لینڈ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کے لیے انسانی حقوق کی سیکنڈ سیکرٹری مقرر کیا گیا وہ وزیر آزم سیکرٹریٹ میں ڈپٹی سیکرٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتی رہی اقوام متحدہ کے 76 اجلاس میں وزیر آزم عمران خان نے اپنی تقریر میں مقموزہ کشمیر پر ہونے والے بھارتی مظالم کا پردہ چاک کیا اور مقبوزہ کشمیر پر بھارتی مظالم کا کھل کر اظہار کیا جس پر بھارتی سفارت کاروں نے جواب کا حق استعمال کرتے ہوئے حقائق کو مساک کرنے کی کوشش کی پاکستان نے بھارت کے الزامات کا جواب دینے کے لیے سائمہ سلیم کا انتخاب کیا سائمہ سلیم نے جس احسن انداز میں بھارتی الزامات کا جواب دیا یہ عالمی سفارت کاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے پاکستان کی یہ بیٹی پاکستان کا اصل چہرہ ہے اس کی ایک تقریر نے پاکستان کا تاثر یا اکثر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس اقدام سے ناصر پاکستان میں موجود خواتین کو آگے بڑھنے کا حسنہ ملے گا بلکہ عالمی طور پر پاکستان کا سافٹ ایمیج بنانے میں ممد و معاون ثابت ہوگا تعلیم کے دوران سائمہ سلیم کو بہت سے ایوارڈ ملے ہیں انہوں نے اپنی بہترین تعلیمی کار کردگی پر قائد عظم سونے کا تمغہ حاصل کیا اور پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی انہوں نے خواتین کا کارنامہ ایوارڈ اور مادر ملت فاطمہ جینا تمغہ بھی جیتا ہے سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف نے عالمی اقتصادی فورم میں سویزر لینڈ کے دورے پر سائمہ کی بھی تعریف کی انہوں نے سائمہ سلیم کے عظم کی تعریف کی ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار تہرے سے جینیوہ میں ایک اہم عوضے پر خدمات سر انجام دیتے ہوئے سرکاری فرائز کی انجام دہی میں ان کی معذوری کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹی انہوں نے کہا کہ حکومت معذور افراد کے با اختیار بنانے کے لئے پرعظم ہے انہوں نے سائمہ سلیم کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے لئے بہترین خواہش کی اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ اپنی استقامت کے ساتھ بیرون ملک پاکستان کی مذبت شہبی کو فروغ دیتی رہیں گی دوستو پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں خواتین اپنا متحرک کردار ادا کر رہی ہیں خواتین نے پاکستان کی ترقی میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا ہے تاہم سفارتکاری کے میدان میں سائمہ سلیم ایک بہترین اضافہ ہیں انہوں نے اپنی صلاحیت کی بدولت ایک نمائی مقام حاصل کیا ہے پوری قوم ان کی ترقی کے لئے دعا گو ہے موسیقی